پاکستان تریکی انصاف کی باقی حکومت نے جو فیصلہ کیا کہ ملک میں ریکنڈیشن گاڑیاں مگوانے پر پابندی آئے دوں گی سرکار نے یہ کہا ہے کہ کیونکہ اس سے پاکستان کی محشت کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے لیکن اس کے بارعکس پر ڈیلر حضرات جو گاڑیوں کا کاروبار کر رہے ہیں جو گاڑیاں ریکنڈیشن باہر سے مگواتے ہیں وہ یہ کہتے کہ ہم نے سو ارب کا منافع دیا ہے پاکستان کی محشت کو ہم نے کھڑا کرنے میں اپنا قدار ادا کیا ہے لیلر حضرات ہی کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ جو ریکنڈیشن گاڑیاں باہر سے مگوائی جاتی تھی اس کی جو لگجری تھی وہ اب عام آدمی کیوں پاہن سے دور ہو جائے گی کیونکہ جو نئے موڈل کی گاڑیاں وہی گاڑیاں جو پاکستان میں ملتی ہیں ان کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں اور تقریباً اگر بڑی گاڑی کی بات کیا تو جس طرح میں ٹویٹا فرادو کے اندر موجود ہوں اس کی گاڑی کی جو قیمت ہے اس پر پچیس سے تیس لاکھ روپے کا ڈفرنس آتا ہے جب عام آدمی گاڑی خریتا ہے ریکنڈیشن اور اگر وہ گاڑی خریتا ہے پاکستان میں تو اس گاڑی کی قیمت میں بہت زیادہ ہوتا ہے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ سرکار نے یہ بھی فیستہ کیا ہے کہ اٹھانہ سو سی سی سے اوپر کی جو گاڑی ہے اس پر ویڈھولڈنگ ٹیکس بیس سے پچیس فیصد ہوگا جبکہ جو تین ہزار سی سی سے اوپر کی گاڑی ہے اس پر پچیس سے تیس فیصد اضافہ کرنے کا اعلان کیا ہے سرکار نے تو آج اسی میں بات کریں گے پروگرام میں کہ ہم پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ گاڑی جو پاکستان کی منفیکچر ہے وہ گاڑی زیادہ بکے لیکن سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ پچھنے سال جو پاکستان نے منفیکچرنگ کمپنیز ہیں یعنی تین بڑی کمپنیز ہیں ٹیوٹا ہونڈا اور سزوکی وہ یہ کہتی ہے کہ کیونکہ ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے ڈالر کی جو ریٹ ہے پاکستانی کرنسی مقابلے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے تو ہمیں قیمتیں بڑھانی پڑھتی ہیں پچھنے سال ان کمپنیوں نے پاکستان میں تین مرتبہ قیمتیں بڑھائی اور یہ سال 2019 سے جس طرح آغاز ہوا تو ایک مرتبہ پھر قیمتیں بڑھانے کا اعلان کر دیا گیا ہے تو آج اسی واضح سے ڈیلر حضرات سے بھی جانتے ہیں اور کوشش نیتے ہیں کہ ان سے یہ پوچھے کہ ان کی انڈسٹری کس طریقے سے بند ہو رہی ہے اور کیا آیا وہ فیچر دیکھتے ہیں کہ یہ انڈسٹری آگے چلے گی یا نہیں چلے گی ہمارے ساتھ رہی ازرین پروگرام میں گفتگو کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے منی بجٹ سامنے لیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کے جو اجلاس ہوا اس میں ان کے وزیر خزانہ حسد عمر صاحب نے شہر رہی اس میں کہا گیا کہ غیر ملکی گاڑیوں کو جو ریکنڈیشن گاڑی ہیں وہ پاکستان میں آنے پر اس میں پابندی آئیت کر دی جائے اور جو منی بجٹ لیا گیا ہے اس میں چھارہ سو سیسی گاڑی پر بیس سے پچیس فیصد اضافہ کر دیا گیا ہے جبکہ جو تین ہزار اور اس سے اوپر کی سیسی گاڑی ہیں اس پر پچیس سے تین فیصد اضافہ کر دیا گیا ہے عام آدمی یہ کہتا ہے کہ گاڑی مہنگی ہو جائے گی جو کار ڈیلرز ہیں وہ یہ تجاز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جو گاڑی کا کاروبار ہے وہ ٹھپ ہوتا ہے جبکہ پاکستان طریقہ انصاف یہ موقع رکھتی ہے کہ کیونکہ پاکستان میں غیر قانونی طور پر گاڑیاں آتی رہی ایک پاسپورٹ پر کئی گاڑیاں سامنے لائے گئی اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کا خسارہ تھا اس میں اضافہ ہوا کیونکہ پاکستانی گورنمنٹ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو جبکہ داتا شمار یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستانی گورنمنٹ کو سو عرب روپے کا فائدہ ہو رہا تھا یہ جو گاڑیاں غیر ملکی پاکستان میں آ رہی تھی کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں جو اس کاروبار سے منچلے کے ہیں جو باہر سے گاڑیاں امپورٹ کرتے ہیں شورم بیلر حضرات مصر موجود ہیں انہی سے جانتے ہیں کہ آیا کیا واقعی گاڑیوں میں جو کاروبار ہے وہ بند ہونے جا رہا ہے کیا تبدیلی کا جو دعویٰ تلاکہ پاکستان میں ترقی ہوگی ہر عام آدمی خوش ہوگا کیا اس کے برعکس کچھ چیزیں ہو رہی ہیں سلام علیکم کیا نام آمکواجد حافظ سجاد سجاد صاحب آپ گاڑیوں کے کام کرتے ہیں سر یہ کیسے دیکھتے ہیں جو نیا تبدیلی دائی گئی ہے کہ غیر ملکی گاڑی ہیں جو ریکننشن گاڑی ہیں وہ پاکستان میں نہیں آ سکتی دیکھیں اس میں ایک ریگولر طریقہ تھا گاڑی امپورٹ ہوتی تھی اوورسیز پاکستانی جو پاکستان میں آتے تھے پرسنل بیگیج کے تحت یا ٹرانسفر آف ریزیڈنس کے تحت وہ گاڑی ہیں امپورٹ کرتے تھے ہم ان سے بیل خرید لیتے تھے اور ڈیوٹی ہم اس کی لوکلی پے کر دیتے تھے اب انہوں نے جو نیا طریقہ کار ایس آر او ففٹی ٹو ون ٹو ٹو ٹوزر نائنٹین میں انہوں نے جو نافذ کیا ہے اس کے تحت اب گاڑی امپورٹ نہیں ہو سکے گی اوورسیز پاکستانی چھوٹی پہ آتے ہیں دس دن پندرہ دن بیس دن کے لیے اور وہ گاڑی تو لاتے تھے ظاہری بات ہے وہ باہر سے خریدتے تھے جو بھی ان کا انٹرنیٹ پہ ذریعہ ہوتا تھا گاڑی پاکستان آتی تھی ہم بیل خرید لیتے تھے ڈیوٹی پے کر دیتے تھے اب وہ کہتے ہیں اس کا اکاؤنٹ کھلے گا دالر میں یا اس کی کسی فیملی کا اکاؤنٹ کھلے گا اس کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے سرکار تو کہتی کہ آپ لوگ ایک پاسپورٹ پہ دست 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 گاڑیاں مگواتے رہے ہیں سر اگر ایک بندے کے دو پاسپورٹ بن سکتے ہیں ایک بندے کے دو شنافتی کارڈ بن سکتے ہیں اور یہ اتنے نہل ہیں کہ ان سے یہ چیز نہیں روکی گئی تو پھر تو ان کو حقی نہیں پہنچتا ہے ادارے چلانے کا یہ ادارے ہیں اور اس میں لاہ ہے کہ ایک پاسپورٹ پہ دو سال میں ایک گاڑی آ سکتی ہے دو سال کے بعد اس پاسپورٹ پہ گاڑی آئے یعنی آپ ایک ہی پاسپورٹ پہ گاڑی مگواتے تھے جو اوورسیز باہت چاہتا تھا اسی کی وہی گاڑی نہیں کرانتا آپ کی ایک اوورسیز دو سال میں ایک گاڑی امپورٹ کر سکتا پاکستان یعنی اس کا مطلب پھر آپ کے تو کاروبار کو نقصان نہیں پہنچتا کیونکہ آپ تو لیگل ہی کام کر رہے تھے نہیں ہم لیگل ہی کام کر رہے تھے ہمارا کاروبار تو بند ہو گیا اب اوورسیز پاکستانی پہلے ہمیں گاڑی کی جو پرائس اس نے جپان میں پہ کی ہوتی تھی ہم اس کو پہ کرتے تھے اور ڈیوٹی ہم خود ہی پہ کر دیتے تھے اب گورنمنٹ کہتی ہے کہ نہیں ڈیوٹی بھی اسی کے اکاؤنٹ سے پہ ہوگی نہیں سرکار کہتی ہے نا کہ جو ڈیوٹی آئے گی وہ ڈالرز پر ڈا کرنی پڑے گی اور وہ چاہے وہ شخص کرے ڈالرز دولا یا آپ کرے سرکار تو کہہ نہیں ہے سرکار ایسے نہیں کہہ رہی ڈیوٹی ڈالر میں پہلے بھی پہ ہوتی تھی اب بھی ڈالر میں پہ ہونی ہے لیکن اس کے لئے ڈالر اکاؤنٹ انہوں نے مست کر دیا جس کے نام پر گاڑی آئی ہے جو کنسائنی ہے جو اوورسیز پاکستانی پاکستان میں گاڑی لا رہا ہے اس کے نام پر گاڑی اس جاتا ہے اس پر پرابلم کیا جب وہ آدمی یہاں گاڑی لے کر آ رہا ہے اگر یہاں موجود ہے تو وہ ڈیوٹی پے کر دیں نہیں اب وہ گاڑی آنے میں اس نے گاڑی کی بوکنگ نہیں ہے وہ پاکستان آ کے آ اب گاڑی کو آتے ہوئے دو ماہ لگ جاتے ہیں دو ماہ تک اس کا یہاں پہ سٹے کرنا وہ پوسیبل ہی نہیں ہے آئے وہ یہاں میں نہیں رہتا تو وہ ڈیوٹی نہیں پے کر سکتا اور آپ اس کے بیابی ڈیوٹی پے نہیں کریں گے ہم نہیں اس کے بیابی پے کریں گے تو گورنمنٹ کا یہ اقزام آپ کو سمجھ نہیں ہوا رہا کہ نہیں یہ الزام ہے ہی غلط ہے ہم نے ڈیوٹی پے کرنی ہے جو بیل ہمیں ہم خرید لے گی ہم نے بیل خرید لیا اوورسیز پاکستانی پاکستان میں آیا اس نے کہا رہی ہے میں نے گاڑی مگواروں یہ اس کی آکشن چیٹ ہے یہ ساری چیزیں ہیں میں نے یہاں سے خریدی ہے یہ دس لاکھ کی خریدی ہے اس کی بارہ لاکھ یا بیس لاکھ ڈیوٹی ہے وہ آپ نے پے کرنی ہے ہم وہ بیل خریدتے تھے بیل خریدی ہے ایمپورٹ سے تو کسی پاکستانی کا ایمپورٹ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کوئی پاکستانی پاکستان میں رہا گیا کہ گاڑی ایمپورٹ ہی نہیں کر سکتا اوورسیز ہی پاکستانی یہ گاڑییں ایمپورٹ کرتے تھے ہم ان سے بیل خرید لیتے تھے ڈیوٹی ہم خود بے کرتے تھے اب وہ کہتے ہیں ڈیوٹی بھی وہ اوورسیز پاکستانی ہی کے اکاؤنٹ میں ڈالر آئیں گے باہر سے اب پاکستان میں وہ آگیا ہے اب باہر سے ہے وہ آیا سپوس دبائی سے آیا یو ایس سے آیا وہ آیا سعودی عرب سے اب وہ ڈیوٹی آپ ہمیں سمجھائیں پاکستان میں ڈالر کس طرح آئے ہنڈی کے ذریعے پاکستان سے پھر پاکستان باہر بیجے دبائی دبائی سے پھر ڈالر اس کے اکاؤنٹ میں آئے یہ ایمپوسیبل ہے آپ خود قوم کو غلط رستے پر چلا رہے ہیں آپ چاہتے ہیں لوگ دو نمبری کریں ایک نمبر طریقے سے آپ نے کام نہیں کرنے دینا سرکار چاہ رہی تو نمبری ہو سرکار یہی چاہتی ہے بندہ پاکستان میں آگیا ہے اس نے گاڑی امپورٹ کی گاڑی رستے میں ہے اب یہ کہتے ہیں وہ بندہ پاکستان میں ہے یہ ڈیوٹی اب باہر سے آئے وہ یو ایس سے آیا ہے یو ایس سے ڈیوٹی اس کے اس سے اب نقصان کتنا ہو رہا ہے گاڑیاں جو اب مغوا رہے تھے گاڑیاں اب اب نئی گاڑیاں مغوا نہیں سکتے اب اگلی کوئی گاڑی پاکستان میں امپورٹ نہیں ہو سکتی تو اس سے نئے طریقے کار کے مطابق اس سے کاروبار کو کتنے افیکٹ ہوگا کاروبار کو افیکٹ ہوگا اور لوگ بیروزگار ہوں گے اب اس کاروبار سے وبستہ لاکھوں لوگ ہے اس وقت اس میں آپ دیکھیں کہ شیپنگ لائن ایجنسیز ہیں پوری وہ ٹھپ ہو گئی وہاں پہ کلیرنگ ایجنٹ جتنے ہیں سب ختم ہو گئے کراچی سے لاہور کار کو جو ہے وہ سارا کام صفر ہو گیا ہمارے شورومز یہاں پہ اس مارکٹ میں ایک سو بیالیس شوروم ہے مولا شکت علی روڈ پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں سے صرف تھرنٹی پرسنٹ شوروم بچیں گے سیونٹی پرسنٹ شورومز بند ہو جائیں گے تین چار ماہ کے اندر اگر یہ سارو واپس نہیں ہوتا یہ گارنٹی ہے یہ سارے شورومز ختم ہو جائیں گے دوسرا اس کا افیکٹ یہ آئے گا کہ لوگ ہمارے جو ڈیمانڈ ہے پاکستان میں ساڑھے چار لاکھ گاڑی کی ڈیمانڈ ہے منفیکچرینگ یا اسمبلیگ ہے منفیکچرینگ بھی ڈراما ہے یہاں پہ پارس آتی ہیں یہاں پہ اسمبلیگ ہوتی ہے اسکی پچھتر ہزار گاڑی وہ اسمبلیگ کر رہے ہیں تو آپ ساڑھے چار اور پچھتر کے درمیان جو گیا ہے پہ اسے کس طرح ملویل کریں گے سر آپ بھی گاڑیوں کا عام کرتے ہیں جی سر کیا آپ سمجھ رہے ہیں تو گاڑیوں مہنگی کی جا رہی ہیں ملویل کرتے ہیں اچھارہ سو سی سی گاڑی سے اوپر ملویل کرتے ہیں پچھت سے تیس پیسد کرتے ہیں گاڑی جتنی مہنگی ہو جائے گے تو عام آدمی کیسے خریدے گا بس عام آدمی کے لیے یہ مشکلات میں گفعی کرنا کسی طریقہ سے بھی کریں گے خوبطلوبہ یہی کام کر رہی ہے ایک تو یہ جو ایمپورٹٹ گاڑی ہیں اس میں ایمپورٹ بند ہو جائے گی بلکل بھی اور یہ لوگ جو ایمپورٹٹ گاڑیاں خرید نہیں سکیں گے ڈالر پہلے بہت اوپر چلا گیا ہوا ہے ریل پرائز جو ہے وہ بہت اوپر چلے گئی ہوئے اس کے وجہ سے گاڑیاں پہنچ سے باہر ہوتی جا رہی ہیں اور اب جو نیا طریقہ اس پر تو ایمپورٹ بھی نہیں ہو سکتی ہے ایمپورٹ نہیں ہو سکتی ہے بائی جانے گاڑیاں مہنگی ہو گئی ہیں عام آدمی کتنا پریشان ہوگا اس سے اور خاص طور پر آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں سر اس میں یہ چیز ہے کہ وہ چیزیں جو آپ زیڈ ایکس میں یا جو چیزیں امیروں کے پاس تھی ہیں جیسے پیرل شفٹر ہے ملٹی میڈیا کروز ہے ہیٹیڈ سیٹس ہیں یہ تو کوئی غریب بندہ سوچ بھی سکتا تھا نورمل بندہ یہ چیزیں جیپنیز گاڑیوں کے ذریعے لوگوں کی دستہ سے پہنچی جو گاڑی ٹیوٹا کی زیڈ ایکس کے آپ نے بات کی جس کی قیمت اٹھائی سے تین کروڑ پہ ہے وہ گاڑی کتنے کی مل جاتی ہے ریکنڈیشن نہیں اگر آپ ریکنڈیشن پہ جائیں گے وہ تو مارڈل کے حساب سنگ پرائسز ہوتا ہے کروڑوں میں فر کتنا آتا ہے فر میں اس میں تقریبا 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 پچیس سے تیس لاکھ رپے کے اب تک مارک فر کھا جاتا ہے بہت فرق ہے وہ چیزیں جو تھی وہ نورمل بندہ ان سے اب یہاں پہ انجوائے کر رہا تھا کہ مہران جو ہے اس کے اندر وہ چیزیں ہیں ہی نہیں وہ آپ کو جیپنیز گاری میں مل جاتا ہے آپ کو مضبوط باڈی کے ساتھ مضبوط انجن سسپینشن اور اس کی سیٹوں کا جو کمورٹ ہے جو لیول ہے وہ آپ کو پاکستانی گاڑی کسی میں ملتا نہیں ہے تو وہ تمام چیزیں جہاں وہ آپ جب لوگوں سے چھین لیں گے تو آٹومیٹیکلی جو پاکستانی مہران ہے جو آج تقریباً ساڑھے آٹھ لاکھ تک پہنچ کی ہے یہ آٹومیٹیکلی گیارہ لاکھ میں ملے گی آپ اور سیزوکی نے تو اعلان کر جائے نا کیمتیں بڑھا دیں ٹیوٹا نے بھی کہہ دیں تو زیادی بات جب آپ امپورٹ کو بند کریں گے لوکل آپ مینیفیکچرنگ وہ مارکیڑ کی اس کے پیسٹی کو پورا نہیں کر سکتی تو آٹومیٹیکلی وہ اپنی گاڑییں کی پرائسز کو اون کے ذریعے وہ بڑھا دیں گے پچھتے سال میں چار مرتبہ ٹیوٹا ہونڈا نے اور سیزوکی نے اپنی قیمتیں بڑھائی ہیں تو آپ تو کاروال کرتے ہیں گاڑیوں کا لوگ آنا جانا گاڑی فروغ کتنا کم ہو گیا سر ابھی جو لوکل اسیمبلر ہیں گاڑیوں کے انہوں نے وزیراعظم کو ایک خط لکھا اس خط میں انہوں نے یہ بات ان کو سمجھائی کہ آپ کی جو پولیسیز ہیں ان کی برد سے ہمارے لوگ بروزدار ہو رہے ہیں بارہ ہزار بندہ ہم نے نکال دیا اور یہ جو انہوں نے ایک سٹیپ نہیں ہے نون پائلر کے لیے گاڑیوں کو کھولا یہ بڑا اچھا سٹیپ ہے اگر لوکل اسیمبلر نے انہیں کہا کہ اگر آپ یہ نئی سٹیپ لیں گے تو ہم فیفٹی تاؤزنڈ لوگوں کو بروزگار کر دیں گے نکالنے پر مجبور ہو جائیں گے اب مسئلہ یہ ہے کہ فیفٹی تاؤزنڈ ادھر والے بروزگار ہونے جا رہے ہیں ادھر ہم ہو چکی ہیں ان کا خیال ہے آپ کا خیال نہیں ہے انہیں وہ ہمیں دے کی نہیں رہے ہم ان کو ایک سو ارب روپیہ ڈیوٹی کی مد میں دے رہے تھے اور اوورسیز پاکستانی ہی گاڑیوں کو ایکسپورٹ کر رہا تھا کوئی دوسرا بندہ نہیں تھا کوئی امریکہ سے لوگ یا جاپان والے لوگ وہ نہیں کر رہے تھے پاکستانی وہاں بیٹھے ہوئے گاڑییں یہاں پہ بھیج رہے ہیں ان کا جو سارا ریونیو در آ رہا تھا وہ ختم ہو گیا ساری چیزیں ایک طرف سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ پچھلے سال یہ ایس آر او نونی کی گورنمنٹ نے جاری کیا تین ماہ ہماری گاڑییں پورٹ پہ پھنسیں ایکس ایل آئی اور سٹی کا ہون تاریخ میں پہلی مرتبہ تین لاکھ کو ٹچ کیا دولاک سیزار نوے ہزار روپیہ اس پہ ہون چلا گیا جب اپنی گاڑیوں پورٹ پہ رکی رہے ہیں اب یہ ایس آر او پوری طرح امپلیمنٹ ہو چکا ہے اور آپ دیکھئے گا اگلے تین ماہ کے اندر اس گورنمنٹ کا کیا حال کرتی ہیں یہ عوام اور عوام جب تین لاکھ چار لاکھ روپیہ ہون سٹی اور جی ایل آئی پہ روکیں گے ان کو یہ کرپشن نظر آتی ہے کہ یہ پیسہ باہر چلا گیا ہونڈی کے ذریعے آگئے پاسپورٹ نظر آگئے آج تک یہ لوکل منفیکلرز کو باؤنڈ نہیں کر سکے ان کو روک نہیں سکے جنیا میں وہ گاڑی سستی دیتے ہیں پاکستان میں گاڑی مہنگی دیتے ہیں ایک مہنگی دیتے ہیں اور انوائیس ایک گاڑی praktisch لاکھ کی کمی slightly کیوں لیتے ہیں اور میرا پیسہ آپ ایک سال یٹلائز کرتی ہیں آٹ نو ماہ کے بعد بچہ پیدا ہو جاتا یہ لیوری دیتے ہیں gaatی کی آٹ نو ماہ کے بعد اللہ رب العزت بچہ پیدا کر دیتے ہیں اور یہ گاڑی کسی دیو簡ی کئی ہنہ کی مہران کی بولان کی اور ایکس ایل ای کی اور اس میں ظلم یہ ہے کہ آٹھ ماہ نو ماہ میں اگر پرائیسز تین مرتبہ آپ ہوگی تو تین مرتبہ کے پیسے آپ نے اکیس لاکھ میں بکنگ بکڑ دی ان سے اور آپ نے ہر دفعہ جب پرائیس پڑھے گی آپ نے پیسے آپ نے پیمنٹ کر دی ہے لیکن اس کے باوجود اضافہ آپ نے پیمنٹ کر دی ہے باجان آپ بھی گاڑیوں کام کرتے ہیں گاڑی خریدنے آئے ہیں کون سی گاڑی لینے آئے ہیں میں ویگن آر ویگن آر کیا کی مزہ ویگن آر چودہ لاکھ ساڑھے تیرہ لاکھ ساڑھے تیرہ لاکھ ساڑھے تیرہ لاکھ یہ گاڑیاں جو خان صاحب نے کہا ہے کہ ایک سائنس جوٹی بھی بڑھا دی گئی ہے اور باہر سے گاڑیاں نہ بھی بند ہوگی اس سے نقصان ہوگا جہری بات ہے مہنگی گاڑیاں نہیں خرید سکتے پہلے اس کی ڈیمانڈ تھی ساڑھے گیرہ لاکھ بارہ لاکھ اب وہ چودہ تک چلے گی یہ ساڑھے گیارہ لاکھ پہ تھی بہلے اب چودہ لاکھ پہ چلے گی ہے یہ بارڈ ناؤ نہیں کی وجہ سے یہ گاڑی پھر مہنگی سیل کرے گا جہری بات ہے اور آپ یہ مزید مہنگی ہو جائے گی جہری بات ہے مہنگی ہوگی ہے ویگن آر جو آپ بات کریں یہ لوکل گاڑی ہے یہ جپانی گاڑی ہے یہ جپانی گاڑی ہے جو لوکل ہے وہ اسے خوڑی سستی ہے لیکن اس میں وہ توٹل آٹومیٹک نہیں ہے سائٹ میرر آٹومیٹک نہیں ہے اس میں ٹوٹل آٹومیٹک ہے ائر بیک سب سے بڑی سیفٹی جو ہوتی ہے وہ اس میں نہیں ہے اس میں ہوتی ہے فارک ہے بہت زیادہ فارک ہے لیکن کیمت اس کی بھی تھی ہے ٹھیک ہے بھائی جن آپ بھی گاڑیوں کا کام کرتے ہیں یا طریقے ہیں جی جی نہیں گاڑیوں کا کام کرتے ہیں کتنا نقصان ہو رہا ہے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ آپ دیکھ لیجئے گا اور مہینے دو مہینے تک آپ یہ چیک کر لیجئے گا یہ جو لوکل گاڑیوں کا آن کان جاتا ہے جو چھ مہینے میں دے رہے ہیں گاڑیاں تقریباً وہ سال میں بھی نہیں ملنی اب گاڑیاں اور لوکل گاڑی میں اسیسریز بھی نہیں ہے جتنی خوبصورت بھی نہیں ہے جتنی خوبصورت گاڑیاں ہم نے خود پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہوا ہے لیکن یہ پی ٹی آئی مارسط کر کے آ رہی ہے ہاں کپتان کے خلاڑی تھے بلکل پکے خلاڑی تھے اب ہمیں لگ رہا کہ ہم لوڈ جائیں گے اچھا جی واپس واپس لوڈ جائیں گے اب کس زمانت کی طرف جو بھی ہوگی لیکن پی ٹی آئی سے کپتان کے ساتھ نہیں رہیں گے یہ پوزیشن رہی ہمارے رزق پہ جو مطلب یہ جو یہ پالسی ملپ کر رہے ہیں اور جو ہمیں یہ مطلب جڑو پراتے کر رہے ہیں ہم تو برداشت نہیں کر سکتے ٹھیک ہے بہت شکر حضرین آپ نے لوگ کی رائے سنیے وہ لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں گاڑیوں کا ان کے مطابق ان کا یہ کہنا ہے کہ یہی صورتہ لگر رہی تو جو لوگ ہیں اس انڈسٹری سے وابستہ ہیں جن کا کام ہے یہ جو گاڑیاں بیچ رہے ہیں ان کے کاروبارٹ ہاپ ہو جائیں گے حکومت کو چاہیے کہ اس پر نظرسانی کریں ملنی بجٹ آیا پاکستان طریقہ انصاف نے ملنی بجٹ آیا اور اس میں کہا گیا کہ ہم عام آدمی کو رلیف دیں گے تو ان کا یہی ماننا ہے اور یہاں پہ جسے ہم نے دیکھا ہے کہ سارے بھی گاڑی خریدنے آیا ہیں وہی کہہ رہے کہ گاڑی پہلے گیارہ لاکھ روپے کی تھی اب ساڑھے تیرہ لاکھ روپے کی ہو گیا اور تھوڑا وزید وقت گزرے گا تو گاڑی کی قیمت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا اور یہی امپلیمنٹ اگر ہو گیا کہ باہر سے ریکنڈیشن گاڑییں وہ پاکستان نہیں آسکیں گے اس پر مبندی لگا دی گئی اور جس طرح وڈولڈنگ ٹیکس میں اضافہ کر دیا گیا ہے تو گاڑیوں کے کاروبار اور ایک گاڑی اگر ہی بات دیکھرے خواب بن جائے گی